اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامنگ ٹیچر کی جانب سے میں اپنی تمام بہنوں کو اور بائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں آج جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک دم آپ کی دولت میں اور ذریعہ آمدن میں اضافہ کر دیتا ہے آپ اگر اس کو کریں گے ایسی حالت میں کہ جب آپ بہت زیادہ مجبور ہوں گے اور لاچار ہوں گے تو آپ اپنی نظریں کسی بھی انسان کی طرف ایسی صورت میں نہ لے کے جائیں بلکہ اپنی ایسی صورت میں آپ اپنی نظریں صرف اللہ پاک کی جانب متوجہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو وہ غیبی مدد اللہ پاک کی جانب سے ملے گی کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں ہماری ایک بہن ان کا تعلق ہریپور سے تھا تقریباً تین سال پہلے کی بات ہے وہ بہت زیادہ مجبور اور لاچار تھی انہوں نے رابطہ کیا اور بتایا کہ اسلامیک ٹیچر میری بیٹی کی منگنی کو چار سال کا عرصہ گزر چکا ہے ان چار سالوں میں ہم نے مختلف کمیٹیاں ڈالی ہوئی تھی ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم دہج میں بیٹی کے لیے کافی سامان ویرہ لے کے جاتے ہیں اور اگر سامان اس طریقے سے نہ دیں تو پھر بیٹی کے لیے تانے بن جاتے ہیں کہ تم اپنے والدین کے گھر سے کیا لے کے آئی ہو کیا نہیں لے کے آئی ہو اس دہج کے کمیٹیاں ڈال کے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں بن پارے اور اب مجبور کر رہے ہیں جہاں بیٹی کی منگنی ہوئی ہے ہم کے والدین مجبور کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے بیٹی کی شادی کرنی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں اب ایسے وقت میں ہمارے پاس کچھ بھی مال و اسباب نہیں ہیں اور کسی پر ہماری نظریں بھی نہیں جاری کہ وہاں سے ہمیں کوئی کرز مل سکتا ہے یا پھر ہمیں کوئی ایسی ہیلٹ مل سکتی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی بیٹی کی جہاز لے سکیں تو جب میں نے انہیں یہ عمل بتایا میں نے کہا کہ چالیس دن تک آپ اللہ پاک کو اس کی ذات پر مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو غیبی خزانوں سے وہاں سے مال عطا کریں گے جہاں پر آپ کی سوچ بھی نہیں جاتی ان بہن نے یہ عمل کیا الحمدللہ وہ کہنے لگی کہ پورے ہمارے ریلیٹیو نے یہ بات دیکھی کہ ہم نے بیٹی کے جہاز میں وہ سمان دیے جو کہ ہماری فیملی میں اور ہمارے گاؤں میں کبھی کسی نے نہیں دیے یہ اللہ پاک کی غیبی مدد تھی جو اس بہن کی اس وظیفے کے عمل سے کیا اسی طریقے سے اور بھی ہماری بہنیں مائیں بہنیں اور کچھ ایسے بائیں ہیں جن کی اگر میں آپ کو کارگزاری سنانا چاہوں جن کو یہ عمل ہوتایا ہے اللہ پاک نے ان کی اس طریقے سے غیبی مدد کی اس طریقے سے غیبی مدد کی کہ اگر میں آپ کو سنانا چاہوں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا درست میں جب انسان ساری دنیا سے مایوس ہو کر کہ اپنے رب سے رابطہ کرتا ہے تو اللہ پاک کی غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ جب اس کا بندہ ساری دنیا سے مایوس ہو کر ساری دنیا کو ٹھکرا کر جب اس سے رابطہ کرتا ہے تو وہاں سے مایوس اسے لوٹا دوں دراصل میں شادی کا اور مکام بنانے کا یہ دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں اللہ پاک کی غیبی مدد اس مقام سے آ جاتی ہے کہ جہاں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تو آج یہ عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر کوئی بھی شخص یا لڑکی کی شادی صرف مال نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہے تو آپ یہ عمل ان تک پہنچا دیں اور ان کے والدین کو لڑکے یا لڑکی کی والدہ یا ان کے باپ کو آپ اسلامی ٹیچر کی جانب سے یہ پیغام پہنچا دیں کہ وہ چالیس دن تک چالیس دن تک نماز کی پابندی کر کے روزانہ بعد نماز عشاء کے تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ یا وحابو یا رازکو یا وحابو یا رازکو یا وحابو یا رازکو یہ پڑھیں اور پھر بعد نماز عشاء کے یہ عمل جب کر لیں تو تینتیس مرتبہ اور استغفار بھی پڑھیں اور اپنے گناہوں سے بھی آپ اللہ پاک سے معافی مانگیں اس عمل کے شروع اور آخر میں آپ الیون الیون ٹائم دروشی ضرور پڑھیں آپ کو دوبارہ سے بتا رہا ہے میں بتا دیتا ہوں چالیس دن تک یا وحابو یا رازکو تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ بعد نماز عشاء ہر روز یہ پڑھنے کے بعد آپ نے استغفار بھی پڑھنا ہے اور اس عمل تین تیس مرتبہ استغفار بھی پڑھنا ہے اور اس کے شروع اور آخر میں آپ نے الیون الیون ٹائم دروشی پڑھنا ہے اب یا وحابو یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اور یہ نام اللہ پاک کے وہ نام ہے کہ جو اللہ پاک ہر انسان کو اب میں اس کا آپ کو مطلب بغیر معافضے کے عطا کرنا اس کا مطلب ہے یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو جسے جو چاہے عطا فرما دے بغیر کسی لالچ کے دوسروں پر مال دولت نچاور کر دے اس طرح بے سوال عطا فرمانے والے کو وحاب کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وحاب ہے وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں کیونکہ دنیا میں اللہ پاک کے علاوہ اور کوئی ایسی ذات نہیں جو بغیر مانگے اور بغیر کسی لالچ کے عطا کرے اس لیے جو شخص اللہ پاک کو اس صفت سے پکارتا ہے اللہ پاک اس پر اپنی عطاعت کے خزانے کھول دیتے ہیں جو چیز وہ مانگے مل جاتی ہے خاص کر اس کا اسم کا تعلق رزت کی فراہی کے ساتھ بہت ہے یہ اسم جمالی ہے اور اس کے عداد چار ہیں اگر آپ پر کوئی بھی ایسی نوبت آ جائے کہ آپ کی نظریں کسی بھی مخلوق کی جانب نہ جائیں آپ فوراں اللہ پاک کی جانب اپنی نظریں لے کر کے جائیں کسی ایسے مشکل وقت میں جب آپ کے لڑکے یا لڑکے کی شادی تیار ہو اور وہ مال نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہو تو آپ یہ عمل چالیس دن تک کریں پھر دیکھیں کہ اللہ پاک کی آپ کو کیسے وہ بھی مدد آتی ہے وہاں سے آپ اللہ پاک عطا کریں گے جہاں پر آپ کی سوچ بھی نہیں جاتی تو آخر میں میں اپنی تمام بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس طرح کی جو مزید اچھی ویڈیوز ہیں اس کے لیے ہمارا چینل اسلامیک ٹیچر ضرور سسکرائب کریں شکریہ